میں ایک اور بات آپ کی خاص کر بتانا چاہوں گا ترک شیئر لائن نے پاکستان میں اپنا ٹکٹ بیجنے بند کر دی ہے ملکل کہتے ہیں ہمارے پیسے پس جاتے ہیں پیسے آ جاتے ہیں لیکن جو دوسری کمٹریز نے بھی پرومیس کیا تھا وہ بھی ابھی تک نہیں آئے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی وزارت خارجہ کی کوششوں سے ملاقات تو ہو گئی مگر کوئی اہم بات اس میں نہیں ہوئی عمران خان کے دورے کے موقع پر روس نے پاکستان کو کم قیمت پر فیٹرول اور گندم فرام کرنے کے پیش کش کی تھی اس ملاقات میں سرے سے اس چیز کا ذکر ہی نہیں ہوا نہ تو روسیوں نے اس کا ذکر کیا یہ کٹورہ اتنے سال بعد شعبہ شریف کو ایکسپ کرنے کی نوبت کیوں آئی اب تک تو بولتے تھے ہم عظیم قوم ہیں وہ دررانی والی قوم ہیں اور وہ ابدالی والی اور گازی اور گوری اور گزنبی والی قوم ہیں نہیں کر رہے تھے آج بھیق مانگ کے لیے دینے کو تیار نہیں ہے اب وہ کیا کہنے کیا تمہیں ایسا نہ لگے میں بکھا رہے ہیں تو پچھلے پچھتر سال سے بھیق مانگ رہے ہیں تم مجھے بکھاری کیسے کہہ رہے ہو تمہیں لگتا ہے میں بھیق مانگ رہا ہوں تم کیا کر رہے تو تمہارے سب 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 کے پچھتر سال سے بھیق مانگنے کا دندہ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہم بھیقاری ہوں what is this جس ترکی کے بل پر پاکیتان اتنا اچھلتا تھا اب وہی ترکی پاکیتان سے پیچھا چھوڑانے میں لگا ہے اور یہاں تک کہ اپنے ہاں کے ایوروپلین کا پاکیتان میں آوازہی پر پرتبنھ لگا دیا ہے اور یہی کموں بیس حال چین کا بھی ہے آخر کیا کارن ہے کہ پاکیتان کے اپنے دوست دیس یہاں تک کہ مسلم دیس بھی پاکیتان سے پیچھا چھوڑانے میں لگے ہیں اسی چرچہ کو آئیے آگے بڑھاتے ہیں میں ایک اور بات آپ کے خاص کر بتانا چاہوں گا ترک شیئر لائن نے پاکیتان میں اپنا ٹکٹ بیچنے بنگ کر دیئے ملکل کہتے ہیں آن لائن ٹی آ کرو کیونکہ وہاں پیسے پس جاتے ہیں تو آپ کے حالات آپ کو پتہ ہی ہے آپ کے اس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے بس افسوس اس بات کا ہے کہ آدھا کنٹری پانی کے نیچے ہے لیکن آپ آپ نے ہر شہر پہ کانسٹ کر رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں آپ کو کوئی فکر پرشان نہیں دنیا پرشان آتی سر ایک نیوز یہ بھی آ رہی تھی کہ جن کنٹریز نے کہا تھا کہ وہ فنڈ دیں گے فلڈ کے بعد یعنی جو آنی تھی امداد آنی تھی جو فنڈ آنے تھے وہ بھی ابھی تک نہیں پہنچے ہیں شاید اس وجہ سے بھی یہ پریشان ہے کہ لوگوں نے کہا تو بہت ہے اگر کچھ نہیں ہو رہا تو کم اس کا وہ خان صاحب نے جو ٹیلی تھان کیا تھا وہ ہی پیسے آ جاتے لیکن جو دوسرے کنٹریز نے بھی پرومیس کیا تھا وہ بھی ابھی تک نہیں آئے خیرات مہنے والا آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا آپ تو جہاں کے کہتے ہیں اللہ کے نام پہ کوئی دے دے بھائی چل یار گیس لیں گے تو کپڑے ہی بھوز بھیج دو کوئی رڈے کے کپڑے بھیج دو تم بودی صاحب وہاں سے رشیہ سے تیر لے رہے ہیں کیش پہ وہ ان کے گہاں کیا گہاں کمپلین کر سکتا ہے جو فقیر دروازے پہ کھڑا ہو وہ آپ کو دھمکیاں نہیں دے سکتا یہ کٹورہ اتنے سال بعد شعبہ شریف کو ایکسیل کرنے کی نوبت کیوں آئی اب تک تو بولتے تھے ہم عظیم قوم ہیں وہ دررانی والی قوم ہیں اور وہ اپدالی والی اور گازی اور گوری اور گزنبی والی قوم ہیں سچا یہ ہے آپ کو کون کتنی بار بھیگ دے گا کتنی بار کون آپ کی مدد کرے گا اور پہلے آپ کہتے تھے ہم کرزہ لے رہے چلو کوئی بات نہیں کیا دکھا ہے وہ بھیگ ہی تھی کل آپ کرزہ لے رہے پر آپ کی آپ کی پریسکتی اب تو باپس دینے کے لائک ہی نہیں ہو کہاں سے کرزہ دلو گے جو آپ کے لونوں کا انٹرسٹ ہے اس کو لینے آپ کو ایک اور لون لینا پڑتا اصل کی بات نہیں کر رہا لونوں کا انٹرسٹ دینے کے لئے آپ کو ایک اور لون لینا پڑتا اور آپ کو ایک اور چمتکار بات ہو نہیں کر رہے تھے آج بھیگ مانگ کے بھی دینے کو تیار نہیں ہے اب وہ کیا کہہ رہے یار تمہیں ایسا نہ لگے میں بکھاری ہوں تھا ہوں تو پچھلے پچھتر سال سے بھیگ مانگ رہے تم مجھے بکھاری کیسے کہہ رہے ہو تمہیں لگتا ہے میں بھیگ مانگ رہا ہوں تم کیا کر رہے تھے تمہارے سب سب کے پچھتر سال سے بھائی سب بھیگ مانگنے کا دندہ کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو ہم بھی بکھاری ہو what is this this is not fair میں تو سوٹ اور کوٹ لگا کے جاتا ہوں تم تو تم تو وہ لگاتے تھے شلوار اور اچکن ہم کوٹ اور ٹائے لگا کے جاتے بھائی ساب کام سب ایک ہی کرتے اب بیچارے بھاجوہ صاحب سے بھی فون کراتے تھے لوگ کو پیسے دلوا دو پیسے دلوا دو اب وہ آپ روہ جی اس دن کہہ رہے تھے بھاجوہ صاحب ریٹائر ہوگی میں کہا بلکل ہوں گے پریشان ہوگی اس نوکری سے کیوں نہیں ہوں گے یہ ہے حقیقت زندگی کہ شاہباز شریف یہ کہہ رہا بھائیہ میں ہی پیسے نہیں مانگ رہا میں ہی بکھاری نہیں ہو تم مجھے نہ بولو تم سارے یہ ہوں سب کی حساب کتاب نکلو سب پیسے مانگ مانگ کے چلاتے تھے پچھتر سال سے کٹورہ ہمارے ہاتھ میں ہیں روید بھائی مجھے دن پہلے ہم نے بولا ہم ورلڈ کی فیفتھ بیگیس ایکنومی ہو گئے یوکے کو پیچھے چھوڑا ڈائیسو بلین ڈالر سے ڈائیسو بلین ڈالر پاکستان کا ڈی ڈی پی ہے پاکستان کی پردھان منتری صاحب کیا کہہ رہے آدھرنی پردھان منتری جی کیا کہہ رہے بھائی ہم تو سکھ کٹورہ لے کے گھوم رہے کٹورہ یہ حقیقتیں زندگی ہیں آج جو بیس بلین ڈالر سے پاکستان کو بنانے کے لئے وہ پیسہ آئے گا چینیوں کا انٹرسٹ ہے نہیں امریکان تھوڑا وہ دیرہ دے رہے بھارت دے گا نہیں ریشیا کا انٹرسٹ ہے نہیں اور کوئی بھی کنٹری کی دنیا میں ایسی اوقات نہیں ہے جو آپ کو پیسے دے دے اور آپ کو پیسے ادھار تھوڑی نہ دیتے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی وزارت خارجہ کی کوششوں سے ملاقات تو ہو گئی مگر کوئی اہم بات اس میں نہیں ہوئی عمران خان کے دورے کے موقع پر روس نے پاکستان کو کم قیمت پر فیٹرول اور گندم فرام کرنے کے پیشکش کی تھی اس ملاقات میں سرے سے اس چیز کا ذکر ہی نہیں ہوا نہ تو روسیوں نے اس کا ذکر کیا مطلب یہ ہے کہ آخری تجزیہ میں یہ محاذ ایک رسمی ملاقات تھی کیونکہ اگر یہ کوئی سمر خیز اور نتیجہ خیز گفتگو مقصود ہوتی تو اس میں پیٹرول اور گندم کا ذکر ضرور ہوتا ایسا لگتا ہے دوسرے عوامل کے علاوہ کہ صدر پیوٹر نے اس لیے بھی وزیراعظم سے ملاقات کی کہ روسی عالمی تنہائی کا تاثر کم کرنے چاہتے ہیں ایک اعتبار سے ان کی حیثیت میں ازبان کی تھی اس لیے کہ یہ روسی رسوخ کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ اہم کانفرنس منقض ہوئی لیکن جیسا کہ عرض کیا پیٹرول کا اور گندم کا کوئی ذکری نہیں ہے انڈیا پہ روس سے پیٹرول خرید رہا ہے اور بعض اطلاعات کا مطابق چالیس سیست کم قیمت پر اور بہت سے ملک خرید رہے ہیں لیکن پاکستان میں کوئی اس پہ لبکشائی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تیسری اہم خبر یہ ہے کابل کے تیور بدل رہے ہیں ایک تو جیسا کہ پاکستانی وزارت خارجہ نے اپنے کل کے بریفنگ میں کہا کہ دہشت گردوں کی عام درفت کے سلسلہ شروع ہو گیا کیا کچھ چانہ سے ملنے کی امید ہے یا ایسی تو نہیں گئے ہوں گے گھومنے پھرنے کے لیے دیکھیں اصل میں آپ میں بتاؤں آپ کے آرمی چیف کا وجہ یہ ہے جہاں بھی آپ کے حالات خراب ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو کوئی کچھ نہیں ملتا آرمی چیف جا کے گارنٹیاں سے ماتے دے کے وہاں سے لاتے ہیں آپ دیکھیں خان صاحب کے دور میں بھی جہاں جاتے تھے بلکہ پچھلی دور تو یہ ہو ہے خان صاحب امریکہ آئے تھے تو چیف آرمی چیف ساتھ آئے تھے کیونکہ دنیا کنفیوز ہے نروز ہے کہ پاکستان میں ڈیل کریں تو کس کے ساتھ ڈیل کریں پاکستان کے لیے اندر پاور کس کے پاس ہے پاکستان کے ساتھ اگر کانٹرٹ کیا جائے تو کون سی ارگنیزیشن انسیٹیوشن ہو اسے پاور اور سکل تو سٹینڈ آئی کانٹرٹ آپ کے سیاست دان تو ایک مزاق بن چکے ہیں اور دوسرا اسی وجہ سے چائنا کو جو ریزرویشن ہے جو آپ کے وہ سیتہ کارموس بند ہو چکا ہے ultimately they wanted to talk to some serious person that's why the پاکستان سعودی ریبیا جاتے ہیں وہاں سے بھی جب ناراض ہوا سعودی ریبیا خاص آپ کی جو باتیں ٹرکی میں انہوں نے کی تھی وہاں بھی جا کے باجوا صاحب نے مہتے اندر لے کر کے ان کو ٹھیک ہیا حالانکہ یہ کہوت ہے کہ جب آتی ہے تو چار طرف سے آتی ہے پاکستان ایک طرف سے کرج کے دلدل میں تو دھسا ہی ہوا تھا اسے دیش چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور کوئی دیش کرج دینے کے لیے تیار نہیں تھا یہاں تک کہ پاکستان کے اپنا کہے جانے والے دیش سعودی ریبیا یہوی چین بھی پاکستان کو مدد دینے سے کترہ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے انٹرنیشنل مونٹری فنڈ کرج دے گا تب وہ کرج دیں گے اور انٹرنیشنل مونٹری فنڈ پاکستان پر کرج دینے کے پہلے طرح طرح کے پرتبند لگا رہا تھا اسی بیچ پاکستان میں باڑ کی آئیسی بھیسن بھی بھیسی کے آئی کہ پاکستان کا ایک تیہائی جو ہشہ ہے وہ جلہ میں ڈوب گیا ہے پاکستان میں بہتہ سا بربادی ہوئی ہے لیکن پاکستانی لوگ ایک طرف تو کرج بانگ رہے ہیں اور دوسری طرف کون پردھان منٹری بنے گا کون سینہ کا چیف بنے گا اس کے لیے لڑ رہے ہیں ایسا دنیا کا پہلا دیش ہے کہ اس بیپتی کے گھڑی میں بھی لوگ ایک جھوٹ نہیں ہے تو جب پاکستان ہی ایک جھوٹ نہیں ہے تو پھر دوسرے دیش کیوں پاکستان کی مدد کرے اور یہ سلسلہ اب دیکھنے کو بھی ملنے لگا ہے ترکی نے تو پاکستان کو مدد دینے سے انکار تو کیا ہی ہے ساتھ ہی جو پاکستان میں اس کی رائنس ہاتھی تھی اس کے آنے پر بھی پرتبن لگا دیا ہے کیونکہ پاکستان سے پیسہ ملنے میں دیل ہو رہا تھا پاکستان میں ڈالر کی کمی ہو گئی ہے اور دوسرے اب ترکیہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان سے سمند آگے چاہنے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے یہی حال چین کا بھی ہے چین کو منانے کے لیے پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجبہ تو چین پہنچ بھی گئے ہیں چین کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمارے سپیک کو برباد کر دیا ہمارے لوگوں کو آپ پاکستان میں سرکشہ نہیں دے پا رہے ہیں تو ہم کرد کس بات کے لیے دیں اور کموں بیس یہی حال ان مسلم دیسوں کا ہے جس میں سعودی ریوی آئیے ایوی آری سامیل ہیں مدد وہی دیس کر رہے ہیں جس کو پاکستان ہمیشہ گالی دیتے آ رہا ہے جیسے کی امریکہ اور امریکہ کے سہجوگی دیس پاکستان کی حالت بھی بچیت رہے ہیں ابھی بنگلہ دیس نے مدد کیا پاکستان نے اسے لوٹا دیا کیوں کیونکہ بنگلہ دیس سے وہ مدد لینے میں اپنے کو سرمیندہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہی بنگلہ دیس 1971 میں پاکستان سے ہی الگ ہوا تھا اس وپتی کے گھڑی میں سرمیندہ ہونے والی کیا بات ہے جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے یا جگ بھی دیت ہے تو کس بات کی عجت اور کس بات کی سرمیندگی ایران نے جب ٹماٹر اور خادی سماغری بھیجا تو پاکستان کے لوگوں نے اسے جلا دیا پھینک دیا اس بات کے لیے کیونکہ ایران ایک سیاں بہول دیس ہے اور پاکستان سنی بہول دیس ہے تو جو ٹماٹر اور خادی سماغری تھے وہ سیاں اور سنی تھے پاکستان کو اگر بھارت مدد بھی کرے گا تو پاکستان اسے ایک راجنیتی کا موقع بھارت پر حابی ہونے کا بھارت پر اپنی پرتیسٹھا دکھانے کا ایک اوسر دیکھے گا اور پاکستان کے پاکستان جو بھارت مدد کرے گا اسے انکار کر دے گا بھارت نہیں اصل نیتی اپنائی ہے لیکن پاکستان کی جو یہ درگتی ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا خود کا ہی ہاتھ ہے اسی لیے کوئی بھی اس کے دیش جو بھی اس کے دوست دیش کہی جاتے تھے آج بجد دینی کے لیے آگے نہیں آ رہے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی جہین آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہین